روحیت شرمہ ہاردک پانڈیا میں سے شاندار کھلاری کون ہے اپنی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو جب گجرات اور ممبے کے بیچ مقابلہ شروع ہوا تب دنیا بھر کے کرکٹ پرشنسگوں کی نظریں کیونکہ ان دونوں ہی ٹیم کے کپتان کبھی ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے لیکن اب ایک دوسرے کے خلاف کھیل رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں روحیت شرمہ اور ہاردک پانڈیا کی اور اس سے جنگ میں جیت ہوئی روحیت شرمہ کی ایک بے ادھی ساس روک دینے والے مقابلے میں آخری گیت پر اس مقابلے کا فیصلہ ہو پایا یہ مقابلہ آخری اوور تک بھی نہیں جا پاتا یا دی اشان کشن ایک چمتکارک رن آؤٹ نہ کرتے آپ کو بتا دے کی ممبے کے ایک سو ستتر رنوں کے جواب میں گجرات کے اوپنر بلیباز رتیمان سہا اور شبمن گل نے سو رن کی پارٹنرشپ کر کے اس مقابلے کو لگ بھگ اپنے نام کر لیا تھا لیکن پھر مرگن اشوین نے دونوں ہی اوپنر بلیبازوں کو پویلین کی راہ دکھا کر مقابلے میں جان پھونک تھی لیکن پھر بھی گجرات ممبئی پر ہاوی تھی اور کیپٹن ہاردک پانڈیا آسانی سے ٹیم کو جیت کی طرف لے کر جا رہے تھے ایسے میں وکٹ کے پیچھے کھڑے اشان کشن نے ایک ایسا چمتکار کیا جس کے آگے ہاردک پانڈیا بے بس نظر آئے جی ہاں ایک رن چھرانے کے چکر میں ہاردک نے دوڑ لگائی لیکن اشان کشن کے عدبود دھرو پر ہاردک کافی دور رہ گئے اور اس طریقے سے مقابلہ پلٹ جاتا ہے لیکن پھر آتے ہیں راہل تیوتیا عدبود بلیبازی نے گجرات کو کئی مقابلے جتائے ہیں لیکن تیوتیا کو بھی رن آؤٹ کر کے اشان کشن نے مقابلے کھو ممبئی کی طرف دکیل دیا اور ہاردک اوور میں لا جواب گین بازی کر کے ڈینیل سیم نے پانچ رنوں سے ممبئی انڈینز کو مقابلہ جتا دیا وہی دوستو مقابلے کے بعد نتاشا پانڈیا نے اپنے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مقابلہ ہار گئے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر دو ٹیموں کے بیچ لڑائی ہوتی ہے تو کوئی ایک ٹیم جیتے گی مجھے لگتا ہے ہماری ہار اسی سمیہ ہو گئی جب ہاردک رن آؤٹ ہو گئے اگر وہ رن آؤٹ نہیں ہوتے تو شاید یہ مقابلہ ہم جیت سکتے تھے روہیت شرما نے بھی بہترین کپتانی کی اور ان کی کپتانی کا نتیجہ رہا کی ہم ہار گئے وہ ایک شاددار کھلاڑی اور مہان کپتان ہے بھلے ہی ہماری ٹیم یہ مقابلہ ہار چکی ہو لیکن گجراد شاددار ٹیم ہے اور اگلے مقابلے میں پوری طاقت سے واپسی کرے گی ایسا مجھے پورا یقین ہے آپ کو کیا لگتا ہے نتاشا پانڈیا کا یہ بیان صحیح ہے یا غلط اپنی رائے نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں